اسلام علیکم جی ہم لوگ آگے ہیں ماؤنٹ ٹٹلس پہ اس وزلینڈ میں زیوری سے تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور یہاں پہ اب آئیشہ ہم کہاں پہ جائیں گے ابھی کیبل کار پہ ہاں کیبل کار پہ بھی جائیں گے اوپر پہلے ایک ٹونٹی منٹ کی ہے پھر اس کے بعد ٹین منٹ کی ہے پھر اوپر سے فل آپ کو ویو دکھائیں گے اس وزلینڈ کا اس وقت ہم ہیں تین ہزار فیٹ کی بلندی پہ سطح سمندر سے آگے چل دیں اسلام علیکم جی ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں کیبل کار پہ ہے نیچے آپ سوزل لینڈ کی خوبصورتی دیکھ سکتا ہے وہ سائیڈ پہ لیک ہے اور جب باقی آپ شہر دیکھ سکتے ہیں بادل اصل میں نیچے تک آیا ہوں اس لئے ہم نے ویڈیو بھی بنانا شروع کر دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں بادل بہت زیادہ ہوں تو ویڈیو کو پروپر بننا سکے وہ نیچے شہر ہے سارا اور یہ ہم ہے چیئر لفٹ پہ زیرا اوپر تو بھی یہ درخت ہے اوپر تو جنگل ہی ہے ابھی جب ہم بالکل اوپر ٹاپ پہ پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے یہاں سے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کیبل کارز آ رہی ہیں اور رش نہیں آج بالکل بھی یہاں پہ مطلب ہمیں بیٹھنے میں کوئی ویٹ نہیں کرنا پڑا اور ویسے ہی جو ایک ان کی کیبل کار ہے یہ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں چھے سے نو افراد بیٹھ سکتے لیکن اس میں صرف ہماری فیملی ہے میں ہوں میری میسیز ہے اور میری بیٹی ہے کیونکہ رش بالکل نہیں تھا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے بھی یوز کرنا چاہئے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سویزر لینڈ کی خوبصورتی اس طرف ساری کیبل کارز آ رہی ہیں درمیان میں آپ دیکھتے ہوں کہ تھوڑا بلیر ہو جاتا ہے اصل میں بادل بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ شو آ رہا ہے یہاں پہ اتنی زیادہ ہنچائی نہیں ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اور ادھر کو ہم چلتے جا رہے ہیں یہاں پہ بھی اب وہی شروع ہو گیا جس سائٹ پہ پہلے ہم شہر دیکھتے آ رہے تھے اب یہ ٹوٹل جنگل ہے مزید آگے جاتے ہیں تو کیبل کار پہ آپ کو مزید آگے دکھاتے ہیں بلکہ یہاں پہ کچھ آ رہا ہے نیچے انتہائی خوبصورت ہے ابھی ہم لوگ جب آ رہے تھے بس پہ تو بس بھی ڈبل ڈیکر تھی ہم اوپر وارے پورشن میں بیٹھے تھے تاکہ ذرا پر طریقے سے دیکھ سکے انجوائی کر سکے ابھی پھر آگے جاتے ہیں تو انشاءاللہ مزید آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی اوپر دیکھیں ایک گاؤں آیا چھوٹا سا اور یہ سامنے آپ گائے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو وہی گائے جہاں پہ بھی ہوتی ہیں اور یہاں کی گائے اور یہاں کا دودھ بڑا مشہور ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ گائے پھینس صرف پاکستان یا انڈیا میں ہوتی ہیں یہاں بھی بڑا ضبطس ہوتی ہے اگلی یہ ہے جی اس میں ابھی ہم تھوڑی دیر میں بیٹھیں گے ابھی ہماری ٹرن نہیں آئی اس میں بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں اور اس میں آپ کو 360 view نظر آتے ہیں یہ گول ہے ساتھ یہ ایسے گھومتی بھی ہے اور اس میں آپ کو بلکل 360 لیکن کیونکہ بادل بہت زیادہ اب ہمارے دس منٹ اس کے اندر ہو گئے اور یہ اوپر جا رہے ہیں یہ بھی ہم یہاں پہ ویٹی کر رہے ہیں تو اچانک موسم بہتر ہو گیا تھوڑا سا تھوڑا سی دھوپ نکلی ہے تو آپ یہ سامنے view دیکھیں یہ پہاڑ ابھی اچانک نظر آنا شروع ہے جو کہ پہلے نظر نہیں آ رہے گی ابھی جب ہم بیٹھیں گے ہماری ٹرن آئے گی تو اس کے بعد اگر کہیں پہ موسم بہتر ہوا تو آپ کو view دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ابھی آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی دوسری لفٹ جس پہ ہم ابھی دس منٹ کے لیے بیٹھیں گے یہ دیکھیں جی آ رہی ہے ابھی ذرا موسم بہتر ہے تو یہاں پہ آپ کو clear نظر آ رہا ہے اس میں بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں پہلے تو ہماری جسٹ ہماری فیملی بیٹھی ہوئی تھی اور اس میں کافی سارے لوگ کافی بڑی ہے یہ ابھی یہ نیچے آئے گی گھوم کے ہم لوگ اس میں بیٹھیں گے اس میں آپ کو 360 view نظر آتا ہے ہر طرف سے وہی موسم اگر اچھا ہو تو جس طرح ابھی اچانک موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے یہ آ رہی ہے اور یہ گھوم کے ابھی دوسری طرف آئے گی ہم لوگ اس میں بیٹھیں گے اور اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ اچھا خاصا رش ہے یہ تو پوری ایک بس کی طرح ہے یہ دیکھیں جی موسم ماشاءاللہ بہتر ہو گیا اچانک دھوپ نکلی ہے میں نے آپ کہا کہ آپ کو یہ سارا view دکھا دوں ابھی جب ہم یہاں پہنچے تھے تو بادلوں سے بلکل یہ ڈھکا ہوا تھا میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا یہ جو بھی میں نے آپ کو لفٹ دکھائی ہے جس پہ ہم ابھی بیٹھنے لگئے ہیں یہ جب یہاں سے پہلے والی چل کے نکلی تھی تو نکلتے ساتھ ہی غائب ہو گئی تھے ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی اتنے زیادہ تھے بادل اور یہ سامنے ابھی بادل کافیس آنے یہ پھر اس طرف آ رہا ہے یہ اب ہم جی اس کے اندر ہے 360 view دیکھئی ہے اس میں سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور اس سامنے بادل اور یہ میں بھی شیط میں کیا لگ رہے ہیں برف ہے یہ نہیں برف نہیں لگ رہی لیکن برف جیسا کلر ہے باقی اللہ جانے یہ دیکھیں یہ اوپر سے نیشی آ رہی ہے اسی طرح کی نا یہ ساست گھوم بھی رہی ہے ایک تو اوپر کو جا رہی ہے اور ساست گھوم بھی رہی ہے تو فیل ہو رہا ہے نا آجشہ آپ ادھر آئیں آپ کو کیسا لگ رہے اچھا لگ رہے کتنا اچھا لگ رہے چاچو حسین کے لیے کیا پیغام دینا ہے آپ نے ادھر چاچو کو بائدہ کر رہا ہے بائدہ چاچو اچھا اس کو جب اپنے چاچو سے بہت پیار ہے تو ادھر کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں تو کہتے ہیں میری ویڈیو منائیں چاچو کو بھیجیں یہ جی ہم گلیشر کیف پہ آگے ہیں یہ سامنے لوگ آ رہے ہیں تھنڈ بہت زیادہ ہے اس کے ابھی دوسری سائیڈ بھی ہے جہاں پہ مکمبل برف ہے اور نیچے اتنا سلپری ابھی آپ کو وہ سائیڈ بھی دکھاتے ہیں پہلے آپ لوگ یہ سائیڈ دیکھ لیں یہاں پہ سلپری نہیں ہے آجو آیشہ بابا کے ساتھ آجو یہ پروپر ایک باک کرنے کے لیے راستہ بنا ہوا ہے ہاں یہ سلپری نہیں ہے اچھا راستہ ہے یہ گلیشر کیف کی ایدر سائیڈ ہے جی یہاں پہ ابھی خاتون گر گئی ہے سلپری ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ برف ہی برف ہے یہ دیکھیں ہر طرف برف ہی برف ہے اور ہمیں بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے اس لئے ہمارا یہاں پہ رکھنے کا کوئی پلان نہیں ہے یہاں سے نکلتے اور ادھر باقی ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں یہ اوپر آپ دیکھیں جی دل والے دلہنیاں لے جائیں گے آئی تک مووی یہاں پہ شوٹ ہوئی تھی یا کس وجہ سے یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے کاجول اور شاروخ خان سویزر لینڈ میں پلکل اوپر جہاں پہ تین ہزار فٹ کی بلندی پہ اور یہ سامنے یہاں پہ برف کے اندر کھیلنے کے لیے یہاں سے رینٹ پہ ملتے ہیں شوز اور جیکٹس وغیرہ وہ جو نون سلپری ہوتے ہیں ساتھ آئے تھے آپ کو سٹکس ملتی ہیں کہ آپ سلپ نہ ہوں اس پہ ہمارا کوئی اتنا خاص موڈ نہیں ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں اگر آئیشہ کا دل ہوا تو پھر میں ادھر سے ابھی لوں گا چیزیں رینٹ پہ شوز وغیرہ اور جیکٹس وغیرہ جو کہ یہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں رینٹ پہ ہی یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں ساتھ چکس وغیرہ اور اس کو پروپر انجوائے کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ یہ جو چیز ہیں یہ کمال ہے جی دل والے دلہنیاں لے جائیں گے افتخار افیس آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس جگہ پہ لازمی آنا میریوں سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے تو میں جب آ رہا تھا تو میں نے انہوں نے بتایا کہ جو میں جا رہا ہوں وہ بھی چند دن پہلے آئے ہوئے تھے یہاں پہ تو انہوں نے کہا یار اس جگہ پہ لازمی جانا ماؤنٹ ٹیٹلیس پہ سپیشلی یہ والی جگہ پہ جہاں پہ یہ مووی شوٹ ہوئی تھی اس وجہ سے یہاں پہ لکھا ہوئے دل والے دلہنیاں لے جائیں یہ جی ہم لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں عائشہ کا فائنلی پلان بن گیا کہ اس نے برف میں کھیلنے اور بابا کے اوپر برف ٹینک نہیں ہے اور ہم نے جوگر اور جیکٹس وغیرہ رینٹ پہ نہیں لی کیونکہ ضرورت نہیں تھی آج موسم بہت ہی اچھا ہے ہم لوگوں نے جو نورمل اپر پہنے ہیں وہ چل رہے ہیں بہت سے لوگوں نے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں لیے جوگرز اور جیکٹس وغیرہ رینٹ پہ کیونکہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور یہ جو برف ہے یہ سلپری بھی نہیں ہے اس طرح سے تو بڑا بہترین سین چل رہے ہیں لوگ پروپر انجوائی کر رہے ہیں یہ سامنے کاؤنٹر ہے آئس کاؤنٹر یہاں پہ الکوہل وغیرہ ہے ووٹکا وغیرہ ہے اور اورنج جوز ہے مسلم بہت سارے یہاں گھومنے وہ اورنج جوز لے رہے ہیں یہاں سے پی رہے ہیں اور پروپر جو ہے لائف کو یہاں پہ انجوائی کر رہے ہیں یہ جی یہاں پہ ریسٹورنٹ ہے یہ در ڈرنکس وغیرہ ہیں لیتے ہیں یہاں بھی مارگریٹا پیزا وغیرہ ہوگا آگے ڈیفرنٹ چیزیں وہ سامنے لوگ لے رہے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آرڈی تیار پڑیں گے یہ جیسے پیزا آگیا بس آپ پیزا اٹھائیں ٹرے میں رکھیں اور باقی ادھر سے جو بھی آپ کو کھانے چاہیے کر کے سامنے چائے کافی اور اینڈ پہ آپ نے یہاں لائن میں لگنے اور انہوں نے آپ کا بل کر لینے جو جو چیز آپ نے لیے ہوتی ہیں کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا ہے کھانا کھا کے میں یہ بنا رہا ہوں اور ابھی ہم لوگ نیچے جانے لگے ہیں انشاءاللہ پھر نیچے جا کے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات یہاں سے اب ہمارا جی واپسی کا سفر شروع ہونے لگے یہ پہلے وہی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے جس میں بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں سیجے سکسٹی ویو آتا ہے ساتھ گھومتی رہتی ہے یہ آرہی ہے اوپر اب ہم اس سے نیچے جائیں گے پھر نیچے سے وہی جس پہ پہلے کیبل کار پہ آتے ہیں دوبارہ اس میں بیٹھیں گے اور نیچے پہنچیں گے اور ایک چیز میں نے شروع میں بتا دی کہ آئی تنگ تھاؤزنڈ فیٹ نہیں یہ ٹین تھاؤزنڈ فیٹ ہے یہ اوپر لکھا ہوا ہے ٹلیس ٹین تھاؤزنڈ فیٹ ٹین تھاؤزنڈ مٹی میٹرز ہے تو ابھی بس ہم لوگ یہاں پہ ریڈی ہیں یہ آرہی ہے اس کے میرے سے لوگ اتریں گے ہم لوگ اس میں بیٹھیں گے اور نیچے جائیں گے انشاءاللہ پھر نیچے جا کے آپ کو بتا کے یہ جی ہم لوگ نیچے آرہے ہیں اور یہ تقریباً نیچے پہنچ گئے ہیں سامنے لیک آئی ہے تو میں نے سچا کہ آپ کو یہ لیک بھی تکھا دیں بڑی خوبصورت لیک ہے لینجی ہم اس والی کیبل کار سے اتر کے یا لفٹ ہی آپ اسے کہہ لیں گھومنے والی جو بھی دوسرے والی پہ آگئے جس پہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بادل بہت زیادہ ہیں اور یہ لفٹ اوپر آرہی ہیں دوسرے سائر سے اور اس سائر سے ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم اپنے اس ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں نیچے وہی جگہ ہے جہاں سے ہم لوگ آئے تھے اور انشاءاللہ پھر کسی اور جگہ پہ یورپ میں بھی ہم ہیں کافی دن پھر کسی اور جگہ پہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہیں ایک چیز یہ دیکھیں یہ لفٹ اوپر جھنڈے بنے ہوئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ نیچے جو آ رہی ہے اس پہ آئی تنک یہ ترکی کا ہے آئی تنک سو یہ ریڈ کلر کا اور بیچ میں وائٹ چاند ستارہ پاکستان کی طرح لیکن ہمیں پاکستان کا جھنڈہ ابھی تک یہاں پہ نظر نہیں آیا اب یہ ظاہری بات ہے ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں اس لئے ہمیں کوئی مہین نہیں لگاتا سعودیہ کا ہمیں جھنڈہ یہاں نظر آیا کلمہ لکھا ہوا تو ماشاءاللہ بلکہ یہ آ گیا ابھی ہم سعودیہ کے جھنڈے کا ذکر کر رہے تھے اس لفٹ کے اوپر دیکھیں اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے اور نیچے تلوار کا سائن ہے جو کہ سعودی عرب کا اوفیشل فلیگ ہے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ باقی نیچے اسی طرح جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں یہ سائڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں برس ہے پہاڑوں کے اوپر بادل ہیں اور باقی لفٹس ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر کسی اور دن ملاقات ہوتی ہے تھینکیو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ